موسیقی قدرتی بسائل کی خصوصیات ہوا کی رتوبر ہوا میں رتوبرت کا تناسب مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے اسی طرح دینبر کے عوقات میں بھی ہوا میں رتوبرت کا تناسب بدلتا رہتا ہے ہوا میں رتوبرت کا تناسب اس کے آبی بخارات سنبھالے رکھنے کی صلاحیت پر منصف ہوتا ہے رات یا صبح میں جب ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تب اس میں آبی بخارات سنبھالے رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے ایسے وقت ہوا میں موجود زائد آبی بخارات پان کی قصروں میں تبدیل ہوتے ہیں اسی کو شبنم کہتے ہیں دوپر میں جب ہوا کا درجہ حرارت بڑا ہوا ہوتا ہے تب ہوا کی آبی بخارات سمالے رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے ہوا کی صلاحیت کی بنیزبت ہوا میں آبی بخارات کا تناسو کم ہوتا ہے ایسے وقت ہمیں ہوا خوشک محسوس ہوتی ہے بارش کے دنوں میں اور سمندر کے کنارے جب ہوا میں آبی بخارات کا تناسو بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ہوا مرتب محسوس ہوتی ہے اسی لیے موسمِ گرمہ میں گیرے کپڑے جل سک جاتے ہیں لیکن بارش میں جلدی نہیں سکتے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بارش کے دنوں میں ہوا میں آبی بخارات کا تناسو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہوا مرتب ہوتی ہے اس وجہ سے بارش میں جلدی کپڑے نہیں سکتے ہوا کی خصوصیات کے لیے ہم ایک اور تجربہ دیکھیں گے پانی سے براوہ ایک چوڑا برطن لیجئے اور ایک خالی پوٹل لیجئے جس کا کارک لگاوہ نہ ہو اس بوٹل کو پانی سے بھرے دیکھ چوڑے برطن میں تکچی پکڑے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بوٹل کے لیے پر گبھلے نظر آئیں گے اور پانی بوٹل کے اندر باکر ہوتا ہوا دکھائی دیں گا یعنی بوٹل کی خوابہ بلگلے کی صورت میں باہر نکلتی ہے اور ہوا کی جلے پر فانی اندر تاخل ہوتا ہے درجے بالا مختلف آمال کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا جگہ گرتی ہے اور ہوا کی مقصود جسامت ہوتی ہے جب ہم گبارے میں ہوا برتے ہیں یا سائیکل کے ڈیوب میں ہوا برتے ہیں تو ہوا کی شکل گبارے کی شکل میں یا سائیکل کے ڈیوب میں تبدیل ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہوا کا جگہ گیرنا مقصود جسامت وزن اور کمیت کا پایا جانا ہوا کی مختلف خصوصیات ہیں کھڑکی سے دروازے سے جب بھی سورج کی کرنے آتی ہے ان کرنوں میں گرت کے ذرات دکھائی دیتے ہیں یعنی ہوا میں گرت دعا اور آبے بخارات کے بہت مہنگ ذرات کا آمیزہ ہونے کی وجہ سے روشنی کا انتشار ہوتا ہے جب روشنی کی شوائے بہت چھوٹے ذرات پر پڑتی ہے تو وہ ذرہ تمام سنگتوں میں روشنی کو پھیلا دیتے ہیں اس قدرتی عمل کو ہی روشنی کا انتشار کہتے ہیں درچہ حرارت پر کا ہوگا زمین کو سورج سے تبانائی حاصل ہوتی ہے زمین اسی تبانائی کو حرارت کی شکل میں واپس لوٹتی ہے زمین کے اطرق پائے جانے والے آبی بخارات کاربن ڈائوکسائیڈ کیسے ازدان اس حرارت کا کچھ حصہ جزت کر کے دیگر ازدان تک پہنچاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین کی اوپرے ستے گرم رہتی ہیں جو زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کے لئے موافق ہوتی ہیں اگر زمین پر ہوا نہ ہوتو زمین کی ستے کا اوسطن درجہ حرارت بہت کم ہو جائیں گا جو کہ جانداروں کے لئے موافق نہیں ہوں گا جانداروں کی بقا کے لئے زمین پر ہوا کا ہونا بہت 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 ہے ہم کو سنائی دینے والی تمام آوازیں گرد و پیشکی خوا سے ہم تک پہنچتی ہیں درجہ حرارت میں تبدیلی سے ہوا کی کسافت بھی بدلتی ہے سردی میں ہوا کی کسافت بڑھتی ہے سردی میں صبح دور سے آنے والی دلگاڑی کی آواز ہم صاف طور پر سن سکتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز کی اشاعت کے لئے خوا ایک واسطے کے طور پر کام کرتی ہے روشنی کا انتشار آواز کی اشاعت اور درجہ حرارت پر کابو رکھنے کے لئے ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے موسیقی